موسیقی اللہ پاک ہماری تمام گناہ بخش دے ہماری اپنے سے دوری ختم کر دے ہمیں اپنے سے محبت عطا فرماتے اور ہمیں قرآن سے چھوڑ دے ہماری دنیا بھی اس کے ساتھ گزر اور موت بھی ہمیں قرآن کے ساتھ آئے اور قرآن ہماری بخشش کا ذریعہ بنے آمین آج کا جو ہماری لیسن ہے اس میں ہم سورہ نحل کی لاسٹ لیسن ہے یہ آیت نحل 114 سے 128 تک سورہ نحل 114 سے 128 تک ہم اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کو توڑ توڑ کے سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں گے تاکہ اس کو سمجھ کے پڑھنا اور پھر یاد کرنا ہماری لئے آسان ہو اللہ تعالیٰ ہمارے اس تمام کوششوں پر ہمیں عجر دے اور بڑھا چھڑھا کے عجر دے اور بس ہمیں معاف کر دے آمین شروع کرتے ہیں سورہ نحل آیت نمبر 114 روٹ ورڈر اس کا حمزہ کافلام حمزہ کافلام جب بھی یہ فیل کی طرح آتا ہے اس کے مطلب ایٹ کرنے کے لئے آتے ہیں کھانے کے لئے لیکن چونکہ آگے لفظ جلالہ پہ پیش آ رہا ہے کہ اللہ نے دیا تو اسی لئے ہم اس کے ٹرانسلشن کریں گے جس طرح ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں ایا کا نعبودو ایا کا نستائن تو ہم اس کا ٹرانسلشن کرتے ہیں ایا کا صرف تیری ہی اسی طرح یہ بھی ہے ایا ہو صرف اسی کی تعبودون تم عبادت کرتے ہیں آیت نمبر 115 انما بے شک حرما اس نے حرام کیا اس نے کہاں سایا جب بھی جب بھی فیل ماضی کے آخر میں زبر ہوتا ہے جیسے یہاں پہ ہے اس میں ہوا کی ضمیر جیسے ہی جیسے انگلیش میں کہتے ہیں واحد مذکر کی پرناون جو ہوتا ہے اس میں ہیڈن ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے شپاوہ تو حرما تو اس نے حرام کیا تو یہ اس نے کہاں سایا ہے میم پہ آخری لیٹر پہ جو زبر آتا ہے پاسٹنس میں اس سے پتہ چلتا ہے علیکم تم پر المیتہ مردار میتہ کا روٹ ورڈ میم باوتا موت سے ود دمہ اور خون خون کا روٹ ورڈ دال میم باو و لحم الخنزیر اور لحم گوشت الخنزیر خنزیر کا خنزیر کا روٹ ورڈ یہ ربائی ہے خانون زارا وما اور جو اوہلہ پکارا گیا اوہلہ حالا ملام روٹ ورڈ ہے اور یہ قرآن میں چار دفعہ آیا اور چار دفعہ اسی طرح مطلب یہ حرام حلال قسمی یہ آیا ہے اور اس کو ہم سرکل اس لئے کر رہے ہیں کہ یہ پیسیو وائس ہے مجھول ہے اوہلہ جو پکارا گیا پکارا جائے لغیر اللہ ہی واسطہ غیر اللہ کے بھی اس پر فمن تو جو کوئی whoever اس طرح مجبور کیا گیا فمنیز طرح تو جو کوئی مجبور کیا گیا جب ہم اس کو ملا کے پڑھتے ہیں تو ہم دعات کے جزم کو اس زیر سے ملاتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں فمنیز طرح فمنیز طرح سے نون کا زیر ملاتے ہیں لیکن جب ہم اس کو بریک کر کے پڑھیں گے تو ہم اس کو پڑھیں گے فمن تو جو کوئی اور اس پہ حرکت حمزہ پہ کونسی لگتی ہے تھرڈ لیٹر کے ایکارڈنگ اس کے تھرڈ لیٹر پہ پیش ہے تو یہاں پہ ہم پیش لگا کے پڑھیں گے اور اگر اس پہ زبائیاں زیر ہوتی تو زیر لگاتے ہیں یہ آپ پہ آکثر اصول دیکھیں گے کہ آپ کو کافی دفعہ نظر آئے گا تو اس طرح مجبور کیا گیا اس پہ بھی آپ لگا لیں کہ یہ پیسیف ہے مجبور ہے دعات رات اس کا روٹ ورڈ بھی ڈیفرنٹس ہے کیونکہ آپ توہ دیکھ رہے ہیں مگر وہ اس کے روٹ ورڈ میں نہیں ہے تو پہلی بات تو یہ پیسیف ہے دوسری بات اس کا روٹ ورڈ ہے درر درر کے مطلب ہے حارم جیسے اس کے مطلب حارم سے ہوتا ہے درر نقصان سے لیکن جب اس طرح جب دور تورہ اس طرح آتا ہے تو اس کے مطلب مجبور کیا گیا قرآن میں یہ تین دفعہ ہے اور تین دفعہ ہم اصل میں یہ ایک آیت ہی بلکہ اتنی اتنی آیت ہم دو آیتیں دیکھتے ہیں اس میں یہ تینوں چیزیں ہیں پہلے ہم اس آیت سے گو تھو ہوتے ہیں پھر وہ ان دو آیتوں کو دیکھیں گے اس طرح مجبور کیا گیا غیرہ نہ باغن رغبت کرنے والا ہو باغن کا روٹ ورڈ ہے باغن جا عام طور پر اس روٹ ورڈ کا مطلب ہی ہوتا ہے حد سے بڑھنے والا زیادتی کرنے والا باغن جا باغی کا لیکن باغن کر کے یہاں پہ اس کے مطلب نہ ہو رغبت کرنے والا ڈیزائر کرنے والا نہ ہی تو اس طرح اس کے میننگ ہے تھوڑے ڈیفرنس سے ہیں تو اس لئے آپ اس کو سٹار لگا کے ہی یاد کریں کیونکہ اس کے اس طرح میننگ نہیں نظر آتا ہے کہ رغبت کرنے والا ہو تو ادھر بھی آپ اسٹار لگائیں والا اور نہ آدن حد سے گزرنے والا آدن کا روٹ ورڈ ہے آئین دال واو یہ بلکل یاد رکھیں یہ آدن جو ہے اس کے مطلب آئین دال واو ہے ایک ہوتا ہے قوم آد قوم آد بھی اسی طرح لکھتے ہیں لیکن جب یہ قوم آد آئے گا اس کا روٹ ورڈ ہے آئین دال اس کا ڈیفرنٹ روٹ ورڈ ہے لیکن آدن جو یہ اسم کی طرح اس طرح آ رہا ہے آدن اور یہ بھی تین دفعہ قرآن میں ہے آپ کو پتہ چل جائے کہ ایک ہی جیسی آیت میں آئیں گے بس یہ حد سے گزرنے والا کیونکہ آئین دال واو روٹ ورڈ ہے دعان اس سے لفظ ہوتا ہے تو وہ حد اس کی ٹرانسلشن حد سے گزرنے والا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو پتہ آسان ہے اب ہم اس کے دو تقابل کی آیتیں دیکھتے ہیں اس کو آپ نوٹ کر لیں یہاں پہ ہم دیکھتے بھی ہیں اس حصے کو دیکھیں اب ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 یہاں پہ بھی سیم اسی طرح حرام کا ذکر ہے اور جو کوئی پکارا گیا جو پکارا گیا ہو پکارا گیا تو یہ آپ کو میں نے بتایا کہ پیسیو ہے جو بھی فورس بائی نیسیسٹی تو جیسے مجبور کیا گیا غیرہ باغن نہ ہو وہ ڈیسو بیڈینٹ یا ڈیزائرنگ جیسا بھی ہم نے رغبت کرنے والا پڑا وَلَا عَادِن اور نہ ہی ٹرانس گریسر ہو جیسا حد سے بڑھنے والا ہو تو سیم آیت یہاں پہ اس کو آپ نوٹ کر لیجئے سورہ بقرہ آیت نمبر 173 تو چاروں چیزیں آگئی اور ایک اور آیت دیکھ لیتے ہیں سورة الانعام اس میں بھی حلال حرام کے ذکر میں مئتہ مردار دماغون لحم القنزیر اور پھر اُحِلَّا آگیا اور اسطرہ فَمَنِ اسطرہ جو کوئی کمپیلٹ کیا گیا غیرہ باغن نہ وہ ڈیزائر کرنے والا ہو رغبت کرنے والا ہو وَلَا عَادِن اور نہ ٹرانس گریسر ہو ٹرانس گریسر مطلب جو ہم کہتے ہیں حد سے بڑھنے والا ہو تو یہ سیم آیتیں ایک جیسے آناعام کی ون فورٹی فائف بقرہ کی آیت نمبر ون سیونٹی تری اور جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں آیت یہاں تو تین آیت اُحِلَّا قرآن میں چار دفعہ ہے ہم نے تین دفعہ دیکھ لیا ابھی ایک دفعہ یہ اب وہ دو آیتوں میں اسطرہ قرآن میں تین دفعہ ہے تینوں آپ نے ابھی دیکھ لیا یہاں پر وہ دو آیتوں میں یہ باغین اور آدین یہ بھی قرآن میں تین دفعہ ہے اور تینوں آپ نے آج آیتوں میں دیکھ لیا تو الحمدللہ جب ہم اس طرح یاد کرتے ہیں تو ہمیں ایک تو سمجھیں آپ ایک آیت یاد کرے ہیں آپ کو تین آیتیں یاد ہوئیں تو الحمدللہ یہ اس کا بہت بڑا قرآن کا وہ ہے کہ آپ کو مزا آنے لگتا ہے یہ چیزیں کرتے ہیں اس کا بس روٹ وہ جو ہے غور سے دیکھیں گا عین دال واو ہے عین واو دال اگر آپ نے کر دیا تو خیلط ہو جائے گا کیونکہ حروف اللہ تھوڑا سا وہ ہوتے ہیں تو ٹرانسگریسر سے یاد رکھیں عین دال واو ٹرانسگریسن حد سے برنام دیادتی کرنا اس طرح میننگز آتے ہیں اس کے آیت نمبر وَلَا تَقُولُ اور نا تم کہو لِمَا وہ جو تصیفو بیان کرتی ہیں وَصف نام رکھتے ہیں ہمارا وہ اسی سے وَصف بھی ہم بیان کرتے ہیں ڈسکرپشن کسی کو تو وہ یہ تصیفو بیان کرتی ہے لسان کی جمع ہے پلورل میں ٹرانسلیشن کریں گے جھوٹ حازہ کہ یہ حلال حلال ہے وَحَازَ حَرَامٌ اور یہ حرام ہے لِي تَفْتَرُ تاکہ تم گھر سکو لِي جب فیل سے پہلے آتا اس کا ٹرانسلیشن تاکہ یا یہ کہ تا پہلے اُو بَاد میں تو تم پلورل میں روپر فارا یا اور جب افترہ اور قرآن میں بہت دفعہ یافترونہ اس طرح تو اس کے مطلب ہوتا ہے انوینٹ کرنا گھرنا جیسے کوئی چیز نئی بنا لینا لِي تَفْتَرُ تاکہ تم گھر سکو عَلَى اللَّهِ اللَّهِ پر الْقَدِب جُوْت اِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ بے شک وہ لوگ جو گھرتے ہیں عَلَّهِ الْقَدِبَ اللَّهِ پر جُوْت لا يُفْلِهُن نہیں وہ فلا پائیں گے یا پہلے اُونا بعد میں تو پلورل میں نہیں وہ فلا پائیں گے وَانْ هَنْ هَنْ هَنْتْ سَیمْنٹین یہود جب آئے گا اس کا روٹڈ ہاوہ دال ہے اب یہاں پہ یہ فیل کی طرح ہے یہ ایک ہوتا ہے جیسا قَالَتِ الْيَهُودُ یہود قوم کا نام ہے اس کا بھی روٹڈ ہاوہ دال ہے اور یہ فیل کی طرح ہے وَاو ساکِن اور علیف بتا رہے ہیں کہ یہ فیل ہے تو اس کا روٹڈ ہاوہ دال وہ لوگ جو حادو بن گئے جیسا قَالُوا انہوں نے کا حادو وہ یہودی بن گئے سمپل اس طرح کا روٹڈہ بھی آت رکھیں حرم نہ حرام کر دیا ہم نے ما جو قصصنا بس بیان کیا ہم نے قصہ بھی بیان کیا جاتا ہے سیم روٹڈہ ہے قصصنا بیان کیا ہم نے علی کا آپ پر من قبل اس سے پہلے وَا مَا اور نہیں ظلمنا ہم ظلم کیا تھا ہم نے ان پر اس کا ہم بریک کریں گے ظلمنا ایک لفظ ہے جیسا ایک فیل ہے ظلمنا ظلم کیا ہم نے اور کس پہ کیا اٹیش پروناؤن ہے ہم ان پر کیا یعنی فیل کیا ہے اس کا ڈوئر کون ہے ہم ہے ظلم کیا ہم نے اور جو وہ ہے کس پہ کیا ہم اٹیش پروناؤن کے ساتھ ان پر ولیکن اور لیکن کانو تھے وہ انفوسا ہم اپنی ہی جانوں پر انفوس نفس کی جمعہ ٹرانسلیشن پرورل میں کریں گے ان کی جانوں پر یعنی کہ اپنی ہی جانوں پر وہ کیا کرتے تھے وہ ظلم کرتے تھے انہا رب کا بے شک رب آپ کا لِلَّدِينَ ان لوگوں کے لئے جنہوں نے عملو عمل کیے اَسُوءَ بُرِ بِجَحَالَتِن بَوَجَ جَحَالَتِكَ جِمْحَا لَا مُرُوْتْ وَرَدَ ثُمَّ پھر تَعْبُو انہوں نے توبہ کر لی مِمْ بَعْدِ دَعْلِكَ بَعْدِ اس کے وَأَسْلَحُ اور انہوں نے اصلاح کر لی یہ انہوں نے کہاں سے آرہا ہے یہ جواؤ ساکھین ہے یہ بتا رہا ہے وہ پلورل میں تھے تھا انہوں نے اصلاح کر لی اِنَّ رَبَّكَ بَيْشَكْ رَبْ آپ کا مِمْ بَعْدِ حَبَاد اس کے لَغَفُورُ الرَّحِيمَ حَلْبَتَّ بَغْوَتْ بَخْشنے والا نہائیت رحم کرنے والا ہے آیت نمبر 120 انہوں نے بے شک ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کانا تھے تا امتن ایک امت قانیتن مطی فرما بردار قوف نون تاروٹ فرر قانیتن مطی اور فرما بردار کے لیے آتا ہے اس کا ہم دیکھ لیتے ہیں ایک جگہ سورہ روم کی آیت نمبر 26 ہے اس میں ہے وَلَهُ اسی کے لیے ہے مَن فِسْسَمَوَاتِ وَالْأَرْض یعنی اللہ ہی کے لیے جو بھی آسمان و زمینوں میں ہے سب کے سب اللہ تعالیٰ کے لیے قانیتن امتی ہیں فرما بردار ہیں تابع فرمان ہیں تو وہی میننگ ہے امتیان کی میننگ میں قانیتن یہاں پہ بھی ہم نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ قانیتن مطی فرما بردار اللہ اللہ کے لیے حنیفن جکسو ہا نون فاروٹ وڑ وَلَمْ عَرْنَا یکو تھے وہ مینن مشکین مشکین میں سے ون ٹوئنٹی ون شاکرن شکر گزار تھا لی آن اومی اس کی نعمتوں پر لی لیے ہی اس کی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر نون این میم روٹ وڑ نعمت لفظ اسی سے ہے اور انا اوم قرآن میں اس طرح دو دفعہ ہے اس میں پلورل میں ٹرانسلیشن ہے بہت غور سے دیکھے گا فیورز بلیسنگز پلورل میں ٹرانسلیشن اس کی کی جائے گی ایک دفعہ انا اوم یہاں پہ آیا ہے اور ایک دفعہ سورہ نحل کی ہی آیت میں جو ہم پہلے پڑھ چکے 112 آیت میں بھی یہ لفظ آیا تھا ایک دفعہ فکفارت بیانعوم اللہی تو اس میں بھی ہم نے پڑھتا ہے کہ انا اوم کا لذب ذات خود انا اوم کر کے دو دفعہ قرآن میں آیا ہے دو دفعہ سورہ نحل میں ایک دفعہ اور یہ ٹرانسلیشن پلورل میں ہے فیورز آف اللہ اس کی نعمتوں پر شاکرن شکر گزار تھا لیانعومی اس کی نعمتوں پر اجتبا ہو اس نے چن لیا اسے آجا اس کو تھوڑا سب دیکھ کرتے ہیں سب سے پہلے تو اس کا روٹ ورٹ دیکھ لیں جیم با اور یا مجتبا لفظ پرافیت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کہتے ہیں نا مجتبا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجتبا تھے یا حضرت علی کے لئے بھی کہتے ہیں حضرت علی مجتبا تو مجتبا یعنی کہ لفظ جو ہے اس کا روٹ ورٹ جیم با یا ہے اور اس کا مطلب تک چوزن تو مجتبا سے آپ یاد رکھیں لیکن روٹ ورٹ جیم با یا اچھا اجتبا اجتبا کو ہم بریک کرتے ہیں ادھر تک اجتبا میں جو بھی کسی فعل ماضی میں آخر میں زبر یا کھڑی زبر آتا ہے اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے یعنی کہ ہی کی ضمیر کہ واحد مذکر کی وہ ہیٹن ہوتی ہے تو اجتبا میں اس نے کہاں سے پتا چلا کہ اس نے آپ کو باپ ایک کھڑی زبر بتا رہی ہیں یہ زبر کھڑی زبر ہو اجتبا اس نے چن لیا چوز کر لیا کیونکہ یہ روٹ ورٹ جیم با یا ہے اس کے مطلب بھی چوز کرنا ہوتا ہے اور کھیچنا جیسے اس طرح بھی ہوتا ہے تو اجتبا اس نے چن لیا اور اٹیش پر ناؤن ہے ہوں کسی چن لیا اسے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے چن لیا اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحدہ ہو اور اس نے ہیدارے دی اسے اب اس میں بھی دو زمیریں کیسے ہیں دو زمیریں یہاں پہ بھی دو زمیریں ہیں کیسے کیونکہ ایک یہاں پہ ہیڈن تھی فیل ماضی کہ آخر میں زبر یا کھڑی زبر ہو تو اس میں ہوا واحد مذکر کی زمیر ہیڈن ہوتی ہے پوشیدہ ہوتی ہے تو اسی لئے ہم نے کہا تھا اس نے چن جاؤں سے اسی طرح ہدا ہوں میں بھی ہدا میں یہاں پہ جو کھڑی سے بلاس میں دکھ رہی ہے اس نے آپ کو ہوا کی زمیر الڈی پوشیدہ ہے تو تب ہی یہاں پہ بھی ہدا اس نے ہدایت دی اب کسے دی جو جو اٹیش پرناؤنے یہ ہو ہے کیونکہ دیکھیں جب عام طور پر ہم ہدا ہو دیکھتے ہیں ہمیں صرف ایک زمیر دکھ رہی ہوتے تو ہم اس کی ٹرانسلیشن صحیح نہیں کر پاتے مگر غور سے دیکھیں تو اس میں دو ہیں ایک ہڈن ہے اس کو پہچان نہ سکھیں وہ خودیس کی ٹرانسلیشن ایزی ہونے شروع جائے گی انشاءاللہ وَا حدا ہو اور اس نے ہدایت دی ہو اسے الہصرات مستقیم طرف راستے سیدھے کہ اللہ تعالیٰ ہم اپنے لئے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی چھن لے ہمیں بھی شکر گزا بنائے ہمیں بھی اپنے راستے کی طرف ہدایت دے آگے تکتے ہیں وَاَتَيْنَاهُ پھر اگین یہی اسی طرح ہے اس میں تو نا سے ہم بن گیا اَتَيْنَا دِي ہم نے نا کی ٹاکھا گئی ہم کی اَتَيْنَا دِي ہم نے ہو اس سے فِي دُنیا حسنہ دُنیا میں بھلائی وَاِنَّهُ اور بے شک وہ فِي الْآخرتِ آخرت میں لَا الْبَتَّا مِنَا صَالِحِن صَالِحِن میں سے ہیں آیت نمبر وَانْ پرنٹی تھی ثُمَّا پھر اَوْحَيْنَا وَحِيْكِ ہم نے الی کا طرف آپ کے ان کے اتبع پیروی کیجئے اتبع کیجئے مِلَّتَ طریقے کی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے حنیفن جو جکسو تھے وَمَا كَانَ مِلْمَشْرِقِين اور نا تھا وہ مشرقین میں سے آیت نمبر وَانْ ٹوئنٹی فور اِنَّمَا بے شک جُعِلَا فَرْز کیا گیا اس کو بھی آپ سرکل کر لیجئے اس پر لکھ لیجئے مجبول ہے یہ پیسیو ہے جُعِلَا فَرْز کیا گیا اپوائنٹ کیا گیا اَسَّبْتُ حَفْتَكَ دِنَ اَلَّذِينَ اَخْتَلَفُوا فِيهِ اَلَلَّذِينَ ان لوگوں پر اَخْتَلَفُوا جِنہوں نے اختلاف کیا فی ہی اس میں وَإِنَّ رَبَّكَ اَوْ بے شک رَبْ آپ کا لَا الْبَتَّ یَا وَوْ يَحْكُمُ الْبَتَّو فَیصلہ کرے گا بَيْنَهُمْ درمیان اُن کی يوم القیامہ قیامت کے دن فی ما اس میں جو کانو تھے وہ فی ہی جس میں يَخْتَلِفُوا وہ اختلاف کرتے آیت مو وَانْ ٹونٹی فائف اُدْعُو دعوت دیجئے دعوت دیجئے دعوت کی کال کیجئے اس کا روٹ ورکہ ہوتا ہے دَالْ اَن وَاو اُدْعُو دعوت دیجئے الَا سَبِيلِ رَبِّكَ طرف راستے کے اپنے رب کے بِالْحِکمَتِ سَاتھ حِکمَت کے وَالْمَوْعِزَة اور نصیحت کے نصیحت کا روٹ ورکہ ہوتا ہے وَاو اَنْ اَزْضَو جیسے ہم وَاسْ کرتے ہیں وَائِزْ بِسی سے دل نرم کرنے والی نصیحت موئزہ نصیحت کے الحسنہ جو اچھی ہو وَجَادِلْهُمْ اور بحث کیجئے ان سے جادل بحث کیجئے آرگومنٹ کیجئے ان سے بِاللَّتِ سَاتھ اس طریقے کے ہی وہ جو احسن و بہترین ہے احسنو کا ٹرانسلیشن کبھی ہوتا ہے بہتر اور کبھی بہترین یہاں پر اس کے ٹرانسلیشن بہترین ہے تو اس کو بہترین کی طرح یاد کیجئے وجہ کیا ہے وہ جواب آگے پڑھتا ہے تو سمجھ آتی ہے مگر بس اس کو ایسے یاد کیجئے اِنَّ رَبَّكَ بِشَقْ رَبَّ آپ کا ہوا وہ عَلَمُ خوب جانتا ہے یہ جو حمزہ ہے یہ اس میں تفدیل کا سیغہ ہے اس کے مطلب زیادہ جاننا جیسے اَكْبَرُ زیادہ بڑا ہے اَصْغَرُ زیادہ چھوٹا ہے عَلَمُ زیادہ جانتا ہے خوب جانتا ہے بھی من اسے جو دلہ بھٹک گیا گمراہ ہو گیا عن سبیلی اس کے راستے سے وہ ہوا اور وہ عَلَمُ خوب جانتا ہے زیادہ جانتا ہے بِالْمُوتَدِن ہدایت یافتہ کو ہادا لیا روڈ وڈ ہے گائیڈی پیپل کیلئے آتا ہے ون ٹونٹی سکس وَإِن اور اگر عَاقَبْ تُم بدلالو تُم فَعَاقِبُو تو بدلالو یہ ہے فیلِ ماضی بدلالو تُم فَعَاقِبُو اور یہ ہے فیلِ عَمَر یعنی جس سے آرڈر دیا جا رہا ہے عَاقِبُو تو بدلالو بِمِسْلِ مَانِن اس کے جو عُقِبْ تُم اب یہ پیسف ہوگا ہے مجھول تھوڑا سا کنفیوزنگ ہے مگر آپ اس کو صحیح سے یاد کریں گے تو ہو جائے گا یہ ہے مجھول پیسف عُقِبْ تُم تکلیف دیئے گئے تُم تھوڑا سا دیفنٹ ہے یعنی عَاقَبْ تُم بدلالو تُم فَعَاقِبُو تو بدلالو مَانِن اس کے جو تکلیف دیئے گئے تُم تو یہاں پہ یہ روٹ ورڈ عَاقِبْ اس طرح کے مطلب میں جو بدلال لینے کے مطلب میں عَاقَبْ اس کے ساتھ بیسے ایک پیل کے ساتھ بدلال لینا جس کے مطلب چھے دفعہ آیا ہے قرآن میں چھے دفعہ میں سے تین دفعہ آپ نے ادھر دیکھا عَاقَبْ اور عُقِب بھی یہی سیم اس کا ہے بس مجھول کی شکل میں ایک دفعہ ہم سورہ حج میں دیکھتے ہیں یہاں پہ دو دفعہ آپ کو دیکھے گا زالی کا یہ ومن عَاقَبْ اور جو کوئی جس نے بدلال لیا بیمثلی ما اُقِبْ سیم اسی طرح اُقِبْ تم نہیں ہے لیکن اُقِبْ اُقِبْ کے جیسے اس کو تکلیف دی گئی تو اسی طرح ہے تو دو دفعہ یہاں پہ دیکھا سورہ حج کیا آیتنا میں سیکسٹی میں دو دفعہ ہے عَاقَبْ اور یہی اُقِبْ یہ پیرسیو ہے یہ ایکٹیو ہے ٹھیک ہے اور میں نے آپ کو بتایا توٹل سکس ٹائمز اس طرح آقبہ یوزو ہے دو دفعہ یہ دیکھ گیا آپ کو اور اب جو ہم ٹرانسلیشن یاد کریں اس میں دیکھیں بدلالو تم فااقبتو بدلالو یہ فعل امر کی طرح آپ اس کو یاد کریں بیمثلی ما نند لائک ما اس کے جو اُقِبْ تکلیف دیئے گئے تم تو یہ ہے مجھول اس کی ٹرانسلیشن ایسی یاد کریں جب آپ اس کو سرکل لگالا کے یاد کریں گے آپ اچھے سے کریں گے انشاءاللہ بھی ساتھ جس کے وَلَئِنْ اور البتَّا اگر صَبَرْتُمْ صَبَرْكَرُتُمْ لَهُوَا البتَّا وَوَ خَيْرٌ بِہْتَرَ ہے لِسَوْبِرِينْ صَبَرْكَرْنے والوں کے لیے وَصْبِرَ صَبَرْكِجِے یہ بھی فعل ہے ہمارے وَمَا أَوْنِئِ صَبَرُكَ صَبَرْعَؤْقَ إِلَّا مَغَرْ بِاللَّهِ سَاتھ اللَّهِ کی تفیق کہ وَلَا أَرْنَا تَحْسَنْ آَبْهُمْ کیجئَے علِهِمْ اُن پر وَلَا أَرْنَا تَكُوْ آپ ہو تَعَا آپ کی ہے کو جو ہے ہوں کھوں کے لیے ہے فِي دَيَقٍ گھُتن تَنگی میم کا افراد روٹ ورڈ ہے آیت لاست آئیت آگی اس لیسن کی ان اللہ بے شک اللہ معا ساتھ ہے اللذین ان کے جو اتقو تقوہ کنے واللذین اور وہ لوگ جو ہم وہ محسنون احسان کرنے والے ہوں ہاں سینون روٹ ورڈ ہے میم پہ پیش پہلے اونہ بعد میں ترانسلشن والے کر کے کریں گے یہاں پہ لیسن کمپلیٹ ہوئی ہے سورہ اتنا حال کمپلیٹ ہوئی اللہ تعالیٰ اس کے بہتر حصے سے فائدہ اٹھانا والا بنا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے لئے قرآن کا سیکھنا سیکھانا سان کرے ربنا تقبل منہ انکن تصمیع العلیم وطب علینا انکن تطواب الرحیم سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرو کباتو بلے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ